جی اچھا کدر سے ترشیلہ ہے آپ جی ہم شیخ خورا سے ہیں جی شیخ خورا سیٹی سے شیخ خورا سیٹی آپ کا نام میرا نام میاں مسرور سعید میاں مسرور سعید صاحب اور کیا حال چاہتے ہیں الحمدلہ ہم نے جی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جی فیس بک پہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا اپنا کام شروع کر رہے ہیں ابھی ہومورگ کر رہے ہیں اس کا شیخ خورا سے شرک پر روڈ پہ ہماری کچھ زمین ہے وہاں پہ ہم نے شیڈ حویلی وغیرہ بنائی ہوئی ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں کیا آپ کی ویڈیو دیکھی تو شوق ہوا کہ آپ سے آ کے بات کریں پتہ کریں کیونکہ آپ نے جو انفرمیشن دیتی ہوں میں بہت اچھی لگی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ ہم ایک لو لیول سے کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بظاہر جو نقصان بھی کم سے کم ہو اگر نہ ہوتا زیادہ بہتر ہے اور کام بھی بہتر ہو اس میں نقصان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اللہ تعالی خیر رکھے تو کوئی ایسی آفت نہ آجائے کہ یہ کوئی کوئی مسئلہ بانجائے تو وہ او چیز ہے ویسے اگر آپ پراپر طریقے سے کام کریں تو اس میں انشاءاللہ اس سے اچھا کام کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو منیمم جو بزنس کے لیے ہے نا وہ آپ نے تیس کٹوں سے شروع کرنے اس سے چھوٹے لیول پر کریں گے نا تیس کٹے یا تیس بچ لیں اگر آپ اس سے چھوٹے لیول پر کام کریں گے نا تو پھر صرف اخراجات پورے ہوتے ہیں بزنس لیول پر پرافر لیول پر نہیں آ سکتا تو اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ تین مینے بعد ان کی سیل شروع کریں دس دس سے دس سیل کر لیں اور دس خرید لیں اور تیس کی ایک ہی دفعہ لینے ہے یا دس دس کر کے لیں تیس ایک دفعہ لیں گے نا تو پھر وہ تیار ان میں سے دس ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے مختلف ویٹ کے لینے ہے نا اچھا 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 ایک ویٹ کے تو آپ کو ملیں گے نہیں کوئی آپ کو ایک سو سی کیجی کا ملے گا کوئی دیر سو کا کوئی ایک سو ساٹھ کا ہمیں پھر انہوں کو تین پارٹیشن میں رکھ لیں ہمیں تو جو پہلا ہوگا نا سب سے بڑے والے ہمیں وہ آپ ان کو سیل کر لیں اچھا آپ مثلا دس بیچیں گے نا وہ نو لاکھ کے دس لاکھ کے پھنچ لاکھ پاس رکھے پانچ کے پھر دس بارہ آ جائیں گے ہمیں پھر ایک منہ ان کو اخراج ڈالیں گے پھر اگلے والا وہ جس ٹپ اگلے والا جو سیکنڈ فراغ ہے وہ تیار ہو جائے گا یعنی تیس کا ایک وہ لیول ہمارے پاس رہے گا ڈیلی یعنی پر منتھ آپ کی انکم شروع ہو جائے گی اس میں سے مثلا آپ چار لاکھ بچاتے ہیں یا پانچ بچاتے ہیں اس میں دو ڈائی لاکھ آپ کی انویسمنٹ واپس آ جائے گی تو دو ڈائی لاکھ آپ کو پرافٹ آ جائے گی ٹھیک جب آپ چوتھے مینے میں جائیں گے نا تو آپ کے چودہ پندرہ جانور سیل ہونے شروع ہو جائیں گے جی تو پھر پرافٹ اس سے بھی زیادہ شروع ہو جائے گا لیکن کریں پراپر طریقے تو اس کا ایک سوال تھا کہ منیمم کتنے ویٹ کے لیے جائیں یہ آپ نے ایک سو پچاس سے لے کے نا لائی ویٹ ایک سو پچاس سے لے کے ایک سو اسی یعنی پونے چار سے ساڑھے چار من کے درمیان ہم نے قریدنا لائی ویٹ اور جب سیل کریں گے تو کتنا ویٹ ہوگا اس کا تین منت کے بعد جب سیل کرنا تو آپ نے وہ تقریباً ساڑھے تین سو پونے چار سو کیجی کا ہو جائے گا ٹھیک یعنی اسے وہ ڈبل ہو جائے گا سمجھے تقریباً تقریباً ڈبل ہو جائے گا وہ آپ کی کیر پہ ہے کیر پہ جتنی زیادہ ان کو چارہ پر پر ڈالنے جو ہم بتائیں گے ہاں جی ان کو فیڈ پر پر ڈالنے ان کا وہ جو نیچرل مول ان کو چاہیے وہ دے دیں تو پھر جانور سکیڈ سے گروث کرتا ہے اگر وہ سٹریس میں رہے گا انہوں اس کو باندھ کے رکھیں گے یا اس کو وہ نیچرل مول نہیں دیں گے تو پھر وہ گروث تھوڑی سلو ہوتی ہے جی تو اس کا پہلے تو وہ بتا دیں کہ اس کو رکھنا کس محول میں فیڈ تو اس کے بعد کی بات ہے تاکہ محول کا میں وہ بتا چلے ہاں وہ میں بتاتا ہوں وہ آپ نے ان کو ان کے تین خانے بنا لینے ہیں پارٹیشن کر لینے ہیں جی تو ان کو کھلا رکھنا ہے یعنی پانی بھی وہ اپنی مرضی سے پھی ہیں چارہ بھی اپنی مرضی سے کھائیں ٹھیک ہے تو ان کا ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے کہ آپ نے دو ٹائم ان کو خراب دینی ہے صبح ایک ٹائم ارجسٹ کرنے چھنے ساتھ بھئی تو اسی طرح شام کو پانچ بھئی ہے چار بھئی ہے ان دو ٹائم کی اس کی فیڈلز صحیح پہلے ونڈا اور کچھ چارہ وہ پہلے کھلا لینے آپ نے تو اس کے بعد باقی جو چارہ ہے جو اس کی رکوائرڈ ہے جو دینا اس کو وہ بعد میں ڈال دیں یعنی یہ ایک محول پتا جال گیا یہ اس کا نیچرل محول ہے اپنی مرضی سے کھائیں بھی ہیں اور اس کے بعد اگلی فیڈ کا کیا ہو گیا فیڈ یا خود بنا لو یا ادھر سے رہ جائیں اگر وہ آپ یوریا والی فیڈ کریں گے میں کمپنی کا نام تو نہیں لینا چاہتا اگر نہ لینا چاہیے کہ زیادہ آپ کو وہ بتائیں گے بھی کہ ہم چار پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ یوریا یوز کرتے ہیں لیکن میں اس کے خلاف ہوں وہ یوریا یوز کرتے ہیں تو اس سے دو مینے بعد جانور بمار ہونا چاہتے ہیں وہ ان کا ویٹ سٹل رک جاتے ہیں تو یا ڈی تریز ہونا چاہتا ہے واپس آنا چاہتا ہے تو پھر وہ نیچرل چیز اورگینک تو بنے گی تو اگر آپ نے اورگینک بنانا ہے اس کو تو پھر اس کو نیچرل چیزیں نیچرل فیڈ آپ نے وہ دے لی ہے تو وہ یا خود بنائیں گے یا پھر ادھر ہم سے لے لیں یا ادھر سے آکھ بنائیں گے یہاں پہ ہمیں وہ اویلیبل ہے فسیلٹی یعنی اس میں سیلیج ویالج ہے یا کچھ اس طرح کا وہ سیلیج اور چارہ سیلیج بھی چارہ ہے تو جو چارہ ڈالیں گے وہ بھی چارہ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے فیڈ اس کا یہ بندہ جو ہے نا یہ ایک علاقہ چیز ہے وہ اس کو ایک پراپر تقریباً ون پرسنٹ ہم دیتے ہیں پہلے تو پرسنٹ دیتے تھے تو اخراجات زیادہ آجاتے تھے ابھی ہم دیتے ہیں ون پرسنٹ ون پرسنٹ سے اخراجات لیول میں رہتے ہیں تو پرافٹ کی طرف زیادہ مارجن زیادہ بند جاتا ہے اگر آپ وہ ڈالیں گے دو پرسنٹ تو خرچہ زیادہ ہو جائے گا تو پرسنٹ سے پرافٹ مارجن تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ ہم ایک دوسرے طریقے پر عمل کر رہے ہیں کہ مینیمم کھلا کے نا میکسمنم گروہ میکسمنم گروہ میکسمنم کھلا لیں تو میکسمنم گروہ ممکنے نہ آئے ہاں جی کچھ وجوہات کے لیے وہ پھر وہ ٹھیک ہے خرچہ مثلا ہم دو سو سے ٹو انڈر سے کم رکھتے ہیں ایک جانور کا اگر ہم فور انڈر رکھ لیں تو ممکن ہے وہ فور انڈر کا میٹ بڑھائے اس کی گروہ تھی نہ ہو اتنی ہوئے پھر فیدہ نہیں ہو ٹو انڈر خرچہ کر کے وہ مینیم چار سو رپے گوشت روڑ بڑھائے گا چار سو پائنس ہو گا چھ سو گا یعنی وہ اپ لیول پر چلا جائے گا اس کو بعد میں ہم مینیج کر کے لیتے ہیں کہ آپ نے کیس طرح وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کو جو اس کے لیے سبز چارے کی بھی ضرورت ہے یا انہوں نے سنا تھا کہ سبز چارہ تو آج کل کامی یوز ہو رہا ہے نہیں اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ سبز چارہ کی کوش ریشو ہوتی ہے پندرہ داس پندرہ بیس پرسنٹ تک ڈال سکتا ہوں باقی اس کو خشک چارہ دینا ہوتا ہے خشک چارے کا مطلب ہے کہ وہ چارہ جس میں پروٹین بھی پروٹین اگر توری سے خشک ڈرائی میٹر پورا کریں تو پھر دروت نہیں ہوگی جو کیٹسٹرا ہے نا توری سے اس لیے آپ نے اس کو نا لوسن خشک یا روڈ گراس خشک اس کے ساتھ سوپر نیپیر سبز کے طور پر یوز کریں یا سیل یوز کریں سوپر نیپیر کا یا مکی کا تو پھر وہ جانور اپنے پوری گروت کرے گا اگر سبز چارہ یوز کریں تو اس کا ڈرائی میٹر پورا نہیں ہوتا ہے ڈرائی میٹر بڑی اہم چیز ہے اس میں اس کی گروت میں یہ ہم نے سنا تھا کہ اس کو سبز چارہ تو نہ ہونے کے برابر یوز ہو رہا ہے پندرہ داس پندرہ پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں وہ بھی باقی چیزوں سے ڈرائی میٹر اس کا پورا کر کے یعنی اس کو خشک چارہ جو چاہیے نا وہ سیونٹی فائی پرسنٹ پچھتر پرسنٹ خشک چارہ چاہیے تو باقی پھر وہ پھر اس کی کونٹیٹی بھی ہوگی کہ جب وہ اس کو خریدنا ہے تو کتنی کونٹیٹی اس کو دی جائے فیڈ کی اور پھر آگے وہ بڑھتی جائے گی یا انلیمٹیڈ ڈال دے نہیں اس کے سامنے اس کا یہ طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ منت سے جائے نا اس کو ڈیرھ کلو ڈیرھ دو کلو تک جو بھی اس کا وزن ہے دیکھیں اس کو ہم ابھی اس کی جو ریشو ہے نا اس کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں وزن کی ریشو کے مطابق وندہ نہیں ڈالتے ہیں ہم اس کو اپنا اخراجات منیج کرنے کے لیے پہلے منت ڈیرھ سے دو کلو دوسرے منت تین کلو تیسرے منت پھر تین کلو یعنی ہم نے ایوریج تقریباً ڈائی کلو دو کلو دو کلو کے قریب لے کے اخراجات کو کنٹرول کریں لیکن اس سے وہ وزن پورا کرے گا انشاءاللہ گروث اتنی کرے گا کہ جتنی اس کو ضرورت ہے ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی وہ گروث کر جائے گا لیکن اصل اس کا سب سے جو میں جس چیز پر ضرور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے چارے کا ڈرائی میٹر اور چارہ ایٹین سیونٹین سکسٹین یعنی سولہ سترہ اٹھارہ پرسنٹ پروٹین والا چارہ اس کو چاہیے وہ صرف یہی چاہ رہا ہے لوسن یا روڈ گراس خوشک اس سے دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اگر توری یوز کریں گا تو پھر وہ گروث ہے توری ایک فلر ہے اس میں دو پرسنٹ ایک سے دو پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے اور وہ قابل اعظم بھی نہیں ہوتی وہ تو سمجھے صرف ایک کو کھانا پوری ہو رہی ہے اس کے پیٹ برنے کے لیے ہوتی ہے اگر وہ یوز کریں پھر بندہ زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے بندہ زیادہ یوز کریں تو پھر خرچہ زیادہ آجاتا ہے پروفٹ نہیں ہوتی اب اس کے لیے آپ اپنی زمین اپنا چارہ ہوگا تو یہ بہت پروفٹیبل گام اگر آپ بزار سے سیلی لے کے ڈالیں گے چارہ خرید کے ڈالیں گے بزار سے پھر وہ پروفٹ سارا ادھر چلا گیا اس کا مول ہے سیلی جو اپنا بنے اور چارہ وارہ جو بھی ہے وہ بھی اپنی زمین پہ ہو تو تب اس کا وہ فائدہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی سیل پرچیز کا کیسے ہم سیل سوری پرچیز جو ہم نے کرنا ہے پرچیز آپ نے دیکھنا ہے آپ نے جس طرح آپ کو مناسب سمجھے منڈیوں سے خرید لیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہائر کر لیں جو آپ کو خرید کے دے دیں خرید کے دے دیں وہ آپ یعنی کہ بندہ ٹھیک ہو جس کو پڑتا ہو کساب ٹائپ کسائی ٹائپ وہ منیمم اپنا کوئی کمیشن لکھ لے گا ہم نے بندہ رکھا ہوئے اچھا وہ ایک دار پر انیمل پر جانور ہم سے لیتا ہے صحیح اور ہمیں اچھے جانوری کے دے دیتا ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو خود میں نہیں کرنا اور آگے اس سیل کا سیل کا سکتا ہے سیل کا نو پرابلم اچھا سیل جب آپ کا اڈا بن جے گا نا تو جو اتنے کساب ہوتے ہیں نا آپ کے ایٹیے میں ان کو صرف آپ نے بتانا ہے تو وہ آپ کو بہت اچھی قیمت دے کہ نا لے جاتے ہیں آپ نے وہ کانٹا رکھا ہونا ہے نا آپ پہلے اس کو تول کے اس کی ایوریج نکال لے تھے کہ اس میں اتنا گوشت ہے اور ہم نے اتنے کا دینا ہے یہ اکلا کا بنتا ہے یہ اوپر بنتا ہے نورے کا بنتا ہے آپ نے اس کے ریٹر اڈجیشٹ کر لیں اس سے زیادہ ہی وہ آپ کو دے کے جائے گا اگر آپ کی کانٹیٹی زیادہ ہنڈرڈ میں دو میں دو سو جاتے ہیں تین سو جاتے ہیں تو پھر یہ سلٹر سلٹر اس وغیرہ وہ اکرا لیتے ہیں لیکن سلٹر والے بچھرا لیتے ہیں کٹا کم لیتے ہیں بچھرا کا ریٹ بھی ٹھیک ہے سات سو سات سو بیس پونے سات سو میٹ کا وہ زبا کر لیتے ہیں اس کا اندر سے جو نکالنا نکال لیتے ہیں میٹ رہا پیس کر کے میٹ توڑ لیتے ہیں وہ بہت اچھا ریٹ مل جاتا ہے سات سو ابھی مید ہے انشاءاللہ یہ ریٹ زیادہ ہو جائیں گے حرم کے بعد ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی کافی انفرمیشن ملی آپ سے ہم لوگ تھوڑے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا تیس یہ ہی ہمارا رادہ تھا آپ نے وہ جو اس میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ تین سٹیپ کر لیں پھر ہر منت آپ کا وہ نکالنا شروع ہو جائے گا ایک اگر اور زیادہ آپ نے بہتر کرنا ہے نا جی جی اگر اور بہتر کرنا ہے نا آپ اس کو سکس منت پلانک لیں چھے منہیں تیس لیں یعنی کہ میں آپ کو ایک بڑا اچھا ایڈیا دیا آپ تیس جنور لیں اور ان کو تیار کریں تین ماہ ساڑھے تین ماہ چار ماہ بھی لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ نئے ہیں نا تو آپ سے مینی جن نامی ہو تو چار ماہ میں وہ تیار ہو جائے اول تو تین ماہ میں کرنا چاہیے تو ان کو سیل کر کے نا آپ اگلے تین ماہ پرافٹ نہ نکالیں وہ جنور دس بیچیں گے نا تو آپ کے پچیس آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اگلے دس بیچیں گے تو آپ کے پھر پچیس آ جائیں گے پھر اگلے دس بیچیں گے تو پچیس آ جائیں گے جتر یہ ہو گئے اور یہ تیس سے سیمٹی فائی ہو گئے ٹھیک ہے جب سیمٹی فائی ہو جائیں گے نا تو پھر ان میں سے آپ پچیس پچیس ہر مینے بیئے لے جائیں گے وہ پچیس لاکے بکیں گے یعنی اس میں یہ ہوگا کہ ابھی ہم تری منس کے بعد پرافٹ لینے کی بجائے سکس منت کا سوچیں سکس منت کا سوچیں ٹھیک ہے جی تو ایک اچھے پرافٹ پہ آپ شروع ہو جائیں گے پچیس لاکھ میں سے آپ کو دس لاکھ بھی پار منت واپس آتا جائے گا نا تو پندرہ لاکھ کے آپ جانور خریدتے جائیں بلکل وہ بڑھتا جائے گا پندرہ کے آپ کے پچیس نہیں آئیں گے وہ تیس پینتیس آئیں گے اس کے اگلا جو فلاک ہے نا وہ آپ کا تیس تیس کا بھی کرتا ٹھیک ہے جی یہ اچھا ایڈیا کے بجائے تین منت کے بعد ہم وہ اس طرف جانے کے سکس منت کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے ایک دفعہ وہ سارے بیچ کے نے ایک دفعہ ان کے پھر دوبارہ لینے جانے تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو پھر کریں سار سے شروع اس میں نقصان دیکھیں یہ نقصان والی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو کھلانا چارہ ہو آپنا کھلانا ہے اس کا خرچہ نہیں ونڈے کا وہ سو ڈیڑھ سو رپیہ خرچہ دے لیا اس نے گروہ تو کرنی کرنی ہے میڈیوکیشن کا آپ اس کا خیال رکھیں اس کو صحیح کا خیال رکھیں وہ پوچھنا تھا کہ اس کا کوئی ویکسینیشن مزیدہ رہا بھی ویکسینیشن بس دو ویکسین ہوتی ہیں ابھی تین آگے ہو گئی ہیں وہ ایک گلگوٹوالی ہوتی ہے ایک ایچ ایس ایک ایف ایم دی مونکھول کے ہوتی ہے ابھی یہ لمپی کی بھی آگئی ہے دیر میں یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ تھوڑا یہ ایک ڈیڑھ ماہ اور جلے گی دو ماہ پھر یہ ختم ہو جائے گی یا اس کے اچھی ویکسین آج گے بھی اس کے اچھی ویکسین نہیں آئی ہمارا ابھی جو وہ شیڈ ہے نا میرا خیال ہے کہ انڈور جو مذہب جو چھت جس پر ڈلی گی تقریباً اس پر پچاس سارٹھ ہیزی لی آ سکتے ہیں کلے ڈلے پچاس سکرے اور اتنی جگہ اس کے سامنے سمجھیں ہمارے پاس موجود ہے ہاں جس میں کھلا وہ ہاں جی ملو اس کے سامنے باہر لگ گی وہ وہ ڈبل ہو گیا بے چیک باہر آئیں یا اندر آئیں ایک صرف چھوٹا تھا ہمارا وہ رہا گیا ایک پانی کا طلاب اس میں بنانا ہے ہم نے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بس وہ ایک صرف رہتا ہے باقی ہمارے پاس جگہ اتنی موجود ہے یہ بہت اچھا کام ہے اس کو اگر آپ یعنی تھوڑا سا اچھے طریقے سے پلان کریں تو یہ آپ یعنی کہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو یہ ایک سال میں آپ کی جو جتنی آپ نے انویسمنٹ کی ہے مثلا تیس لاکھ کی ہے بیس کی ہے وہ واپس آجے گا اتنی پرافٹ کے ساتھ صحیح یعنی تیس لاکھ پرافٹ پلس تیس لاکھ آپنا انویسمنٹ انویسمنٹ اور پرافٹ آپ کے پاس ساٹھ لاکھ کے جانور بھی ہوں گے پیشے جانور بھی تیار جاؤں گے نا ساٹھ لاکھ کے وہ ہوں گے تو آپ نے تیس سے شروع کیا اور تیس کمالیہ تیس واپس آگیا اور ساٹھ کے جانور یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ میں چلے گئے ایک سال میں آپ تیس لاکھ کو لے گئے تو میرے خیال میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے ابھی تک یہ باتیں ہمارے سامنے سنی سنائی تھی نیٹ پہ دیکھ لی ابھی آپ سے بات ہوئی ہے سارا آپ نے پریکٹیکل کیا اور آپ کو سارا پتہ ہے تو بڑا مجھے اب وہ ہو رہا ہے میں خود سکول ٹیچر ہوں بھائی میرا یہ بینک میں تھا گریڈ وان آفیسر اس نے چھوڑ دیا بینک بینک نہیں کرنا ہم چاہرہے کو اپنا کام شروع کریں بجائے اس کے جابز اگر آکے تو یہ ہمیں ہمارا اصل میں پلان یہ ہے کہ ہم اس کو یہ مارے ساتھ تقریباً ابھی ہمارے یہ پروگرم دیکھیں تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو بندے نے کام شروع کیا وہ اتنا کمارے ہیں آپ کی سوچ سے بھی جو پرپر کر رہے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو اس کے بعد بھی آپ سے انٹیش رہتے ہوں گے ظہارہ صرف یہ بات کر کے چلتے ہیں وہ ایک دو بندے تو ایسے ہیں کہ وہ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا میرے پاس چھے مادل کرولا پر آئیسے تو ابھی ان کے پاس لینڈ کروزر ہے تیس جانور سے شروع کیا ابھی ان کے پاس تین سو جانور ہے تین سال تین ساٹھ دین سال جار وہ تو ٹائم جیسے 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 چلتا ہے ابھی اس کا ہر ویک میں دو سے تین ٹرک جاتے ہیں سلٹ روز اسی طرح اس کے تین چار بندے ہیں جو اس کے لیے مار خریدتے ہیں وہ زیادہ ٹینسن نہیں لیتا وہ ان سے مار خرید کے طول کے لیے لیتا ہے جو جانور اس کو پسند ہوتے ہیں یہ یہ وہ بندہ تو دماغ والا وہ ہی کام کرتا ہے جس کو پتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ یہ جانور مجھے ٹھیک ہے وہ اس کے بپاری خریدتے ہیں مثلا انہوں نے انہیں تین سو کا کلو خرید لیا ہے یا ڈائیسو کا خرید لیا ہے یہ ان سے تین سو کا لے لے گا بیس پچیس روپے پرافٹ پر کیجی دے گا تو اسے ہی بزنس کر رہا ہے کہ اس کو منڈیوں میں بھی نہیں جانا بڑھتا منڈیوں میں فون کرتے ہیں جی مارے پاس پچاس جانا رہے ہیں آگے دے لو اس میں سے وہ پچیس تیس نکال کے وزن کرتا ہے کارڈی میں ڈالتے ہیں کنڈے پر وزن کرتے ہیں پیسے لے آتا ہے اور ہر ہفتے وہ سلاٹروس میں بھی دو سے تین ٹرک جا رہے ہیں ایسے ٹرنوں ہم نے ایک وزٹ کیا تھا ادھر اپنے فیصلہ پاڈ روڑ پر فروز بٹ وہاں وہاں کو سپندے کی سرا نیٹ پر دیکھا تھا تو وہ سیل کرتا ہے وہ ٹو ایٹی روپیز پر کیجی لائی ویٹ کے حساب سے کٹے اس کے پاس سو ڈیٹھ سو تھا اس وقت کہتا ہے یہ اپنی پسند کر لیں لیکن ابھی ایک اور کسی بندے نے بتایا تھا کہ کٹے بھی شاید دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ویٹ بڑھاتا ہے ایک نہیں بڑھاتا اس بندے کے بقول اس نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ویٹ مشین تو ہوگی آپ کے پاس تو جو پندرہ بیس دن کے بعد اس کا ویٹ چیک کریں جو تو گین کر رہے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے اگر جو گین نہیں کر رہا اس کو ساتھ ساتھ نکالتے جائیں وہ ایسے ہونا چاہیے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اس میں نا جانور میں اس وجہ سے وہ ویٹ گیٹ نہیں کرتا یا اس کی کوئی نسل میں فرق ہوتا ہے وہ ایسے دیکھنے میں پتا چلتا ہے ایک دو فلاگ میں آپ کو یہ تھوڑا پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا تجربہ ہو جائے گا کہ یہ سائز یہ نسل گروس تجارہ کرتی ہے تو یہ ہرید نہیں ہے وہ پھر آپ کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی تو یہ جو جانور کو جانتے ہیں بندے ان کو ویسے دیکھنے سے پتا چاہتے ہیں یہ جو بپاری ٹائپ کے بندے ان کو کسی سے رابطہ پر اخل کر لینا چاہیے اس کی دیکھیں نا سکن پکڑیں گے نا نرم لوز ہو شائن والا ہو اس کی جو ٹانگیں نا وہ موٹی ہو لینٹھ اچھی ہو بس یہ نشانیاں پتا چل جائے گا جانور دیکھنے سے فریش جانور ہوتا ہے پتا چلتا ہے یہ گروس کرنے والا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں باقی اس کا ڈورمنگ آپ نے کرنے ہی ہے کلدوں والدوائی وہ ایک دفعہ دینے پڑتی ہے ایک دفعہ پہلے آتی ہی کرنے ہی ہے ایک دفعہ اس کو رپیڈ کرنے ہی ہے پندرہ دینے بعد یعنی کہ پہلے جو پندرہ دینے بعد دوبارہ اس میں پچا نکلتا ہے وہ دیں گے تو وہ صاف ہو جاتا ہے تو ویسے ہم بندوں کو پتے نہیں ایک دہا کرتے ہیں پھر وہ تین میں نبا جا کرتے ہیں پندرہ دوبارہ اس میں پرم آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے پتا جو نہیں ہے ویکسین کے لگا ہے ویکسین وہ تین ویکسینیں ہیں پہلے دو تھی بھی تین ہو لمپسکین والی ہے مپسکین والی ہے اور دوسری اچھے ایسے اور ایف ایمی پس اس کے علاوہ یہ جانور بمار بھی نہیں ہوتا اس کے لیے باند کمروں کی ضرورت بھی نہیں ہے جو شیڈ بنے اسی میں رہیں گے سردیوں میں بھی پردے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا ایسی رہ لیں گے ایسی رہیں گے ایسی ان میں پاور اتنی ہوتی ہے سردی نہیں لگتی اچھا وہ ایسی نیچرل مور کو تو یہ گائے بینسیں ہیں جو یہ پھل جو جب دند پڑی ہوتی ہے نا اس وقت بھی باہر بیٹھتی ہیں آگئی کھلے رکھتے ہیں نا ہم جانور تو وہ حالانکہ یہ جو دودھ والا جانور ہوتا ہے نا یہ سینسٹیو ہوتا ہے جی جو قوت مضافت کام ہوتی ہے دوسرے جانور کے مقابل اس کے زیادہ وہ آگے پچھے تھوڑا بھی ہو گیا تو دودھ پر اثر پڑے گا تو یہ جانور جو ہے نا یہ بچھرا یہ کٹا فیٹننگ والا یہ تو بیسے ہی پاور کھول ہوتے ہیں انہوں نے تو بس ان کو اپنے سردی لگنی ہے تو گرمی مین کو میں نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک طلاب کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اور کچھ باقی وہ وندے ہندے کا آپ ہمیں وہ بتا دیں گے کہ کیا اس کا کیوں وہ جب شروع کریں گے نا تو وندے کا ابھی ہمارا ریٹ ملشور تو ہم نے ایسے ہی کرنے کہ ہمارے پاس وہ ان کے فیڈ ہوگی تو ہم وہ لے کریں گے وہ ہم آپ کو اچھا وندہ بنا کر دیں گے ٹھیک ابھی تو ستائیسو ریٹ چل رہے ہیں ابھی جب یہ نئی پالش آتی ہے یا کچھ چیز سستی ہوتی ہے تو پھر ہم کو اس کو نیچے لیں ستائیسو پر بیگ ہے وہ پر بیگ چالیسے بیگ کتنے کا چالیسے آچھا اس سے سستہ بان نہیں سکتا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تو ظاہر آپ نے ایک اس کا کیا ہوا باہر کا وندہ جو آپ ذرا فلر والا ہوگا نا ہم فلر نہیں ڈالتے اب ایک طرح میں تھوڑا سے ریوائز کارلوں کہ ہم نے کٹے لے لیے صبح اٹھے ہیں ان کو ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں وندے کی کتنی مقدار اس کو ڈالیں گے اس میں توڑی شامل کریں گے یا کیا کریں گے کس طریقے سے ہوگا آپ نے چارہ لینا ہے جی سبت چارہ سبت چارہ ہے یہ میں نے پہلے بتایا آج وہ لوسن یہ جو بچارہ آپ مینج کر لیں اگر نہیں ہوگا پھر توڑی تو ہے توڑی اور سبت چارہ توڑی اور سبت چارہ سے وہ گروت فیفٹی پرسنل کام ہوگی ٹھیک ہے پرافٹ کام ہو جائے گا تو جو بھی جب وندہ ڈالنا ہے وہ چارہ میں یہ آگے وہ اگلی سٹوری پھر علید ہے آچھا آچھا سٹار میں آپ ایسی کریں گے کہ سٹار میں آپ نے تو ویسے ہی مکس کر کے چارہ تو اس کے اوپر وہ ڈال دینے وندہ وندہ ڈال دینے کھا لیں گے ٹھیک ہوگے یا دوسرا طریقہ ہے کہ توڑی تھوڑی سے لیں گے ایک کلو اس کو بگو دیں گے اس کے اوپر مکس کر دیں گے وندہ اس کے بعد جو بیچارہ آپ کے پاس وہ ڈال دینا ہے جب ابھی ایک سال نکالیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک مشین دیں گے ٹی ایم آر ٹی ایم آر ٹی ایم آر بہت نگی ہے یہ ٹی ایم آر کے قریبی ہے تو یہ اس میں آپ تھوڑی سی توڑی سیلیج وندہ اور جو ہی ہے وہ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے تو اٹھائیں گے اس میں ڈال لیں گے اس کا ارزلٹ اس سے بھی پچیس پرسنٹ اچھا ہو جاتی ہے صحیح پچیس پرسنٹ اس کی گروتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح کرنے سے اب توڑی میرے خیال سے وہ تیسرے درجے پر سمجھیں اس فقط جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس سے اوپر یہ جو خشک چارہ اور ساتھ یہ وندہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بہترین کمبینیشن ہیں توڑی مجبوری کی حالت میں یا وہ اس طرح سیئے سیئے حالکہ عام تو ریٹین پر جو بھی بتاتے ہیں سب سے بہترین توڑی سٹاک کر لو توڑی کے بغیر اوپرانے طریقے کار ہوگیا فارمر کو اصل میں پتہ نہیں اس کو جو باقی لوگ ہیں جو جانتے ہیں وہ بھی ہر چیز بتاتے نہیں ہیں کچھ نہ کچھ نہ رکھتے ہیں اپنے پاس وہ رکھنے بلکل ریٹین رکھتے ہیں تو اس سے وہ فارمر مارا پیچھے ہے ابھی ہم تو ڈیرھ سے دو کلو گروت کیا رہے ہیں تو جو یورپی ہیں وہ ڈائی سے تین کلو گروت لے رہے ہیں پر دی تین ماہ میں تیار کرتے ہیں وہ دو ماہ میں جانور تیار کرتے ہیں تو اس لیول پہ جانے کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ انشاءاللہ جن کے پاس وہ جو کماتے ہیں پھر ان کے پاس وسائل آجاتے ہیں پھر وہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں صحیح ٹھیک ٹھیک بہت اچھی انفرمیشن آپ سے آسل ہوئی جی میں سمجھ دا ہوں کہ جو ہمارے دل میں ایک شوق تھا وہ بہت زیادہ بڑا ہے آج کے دن کے اس میڈن کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں جو مارے پاس بندہ آتا ہے نا وہ ہم اس کو پورا ایک محتمل کا ارکیبہ ہی تھی تو جو ٹرو سچی جو ریال انفرمیشن وہ دیتے ہیں جو بھی نیا چیز نیا تجربہ ہوتا ہے وہ ہم دعا دیتے ہیں پہلے ہم ٹو پرسنڈہ ڈال دیتے ہیں اسے خرچہ زیادہ ہو جاتا تھا تو پرفٹ کم تھا ابھی ہم نے اس کو چینج گیا دیا تجربے سے ہوتا ہے نا بلکل بلکل آپ سے ان سے ان سے جب وہ انفرمیشن آتی ہیں پھر اسے کلیکٹ کر کے اگلا فیصلہ پھر بعد میں ہم کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جدید سے جدید سے جدید کریں اور فارمر کو اس لین پر چلائیں جو کمارے ہیں وہ خود بھی یعنی اپنا آپ کو منیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے